صادرین قسم جب کھائی جائے تو یاد رکھیں به وقتِ ضرورت ہو بقدرِ ضرورت ہو اور سچ بات پہ قسم کھائیں جھوٹی بات پہ قسم نہ کھائیں جھوٹی بات جانتے بوجھتے اگر کوئی بندہ جھوٹی بات پر قسم کھالے جانتے بوجھتے اگر کوئی بندہ جھوٹی بات پر قسم کھالے تو ایسی صورت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی سنجیدہ معاملے میں جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے سب کچھ معلومات رکھتے ہوئے اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھا لے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے دنیا کے کسی فائدے کی خاطر وراثت کے کسی مسئلے میں آپسی اختلافات کی وجہ سے یا کسی بھی بنیاد پر جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے کوئی بندہ اگر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے اور یہ ایسی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قسموں کا کوئی کفارہ نہیں رکھا ہاں بندہ کبھی کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے قسم ٹوٹ جاتی ہے کہتا ہے کہ میں فلان کام کبھی نہیں کروں گا اس سے کبھی ہو جاتا ہے میں فلان کام کر دوں گا وہ کبھی کر نہیں پاتا ہے قسمیں بعض اوقات ٹوٹ جاتی ہیں اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے اس کے کفارات کا ذکر ملتا ہے لیکن جانتے ہوئے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں جانتے ہوئے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ کہیں اللہ کی قسم کھا کر کے جھوٹ کہیں یاد رکھیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی کفارہ نہیں رکھا ہے یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوگا آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوگا اللہ آپ سے نمٹ لے گا کوئی کفارہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ جانتے بوستے اللہ کا نام لے کر کے جھوٹی قسم کھائی جائے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے معزز حاضرین اللہ کا نام لینے سے پہلے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں اللہ کا نام اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے بڑی عظیم ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو اپنے کلام کے اپنے بات چیت کے اپنے معاملات کے درمیان سب سے پہلے تو نہ لائیں اور اگر نام لانے کی ضرورت پڑے قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے ہزار بار ڈریں کہ کہیں جھوٹی قسم نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہو